وہی ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں ارشد ندیم وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے یا علی کا نعرہ لگایا یا نہیں لگایا یہ وہی ارشد ندیم ہے جس کو ایک نیزے کے پیسے بھی کوئی نہیں دیتا تھا انہوں نے ہر دروازے پہ دستک دی کہ مجھے سپورٹ کریں لیکن حکومت سے لے کہ ہر ادارے تک کسی نے ان کو سپورٹ نہیں کیا آج وہی ارشد ندیم سب کی آنکھوں کا تارہ بنا ہوا ہے زہر سی بات ہے غربہ چیزی ایسی ہے کہ اپنے کیا سایت تک بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور خاص کر جو ہمارا پڑوسی ملک ہے جو بہارت ان کا جو ایک کھلاڑی ہے وہ دوہزر سترہ سے ان پہ صفقت لیے وہ تارہ شد ندیم سے دوہزر سترہ سے دوہزر چوبیس تک جتنے بھی مقابلے ہوئے نرید چوپڑا جو ہیں وہ ان سے آگے رہے اور انڈین میڈیا چک چک کے کہہ رہا تھا کہ جس کے پاس نیزہ خریدنے کے پیسے نہیں وہ نرید چوپڑا کا مقابلہ کیسے کرے گا خیر ارشد ندیم نے وہ کر دکھایا کہ جس کی کسی نے توقع بھی نہیں کی تھی ایک تو پاکستان کو بتیس سال کے بعد کوئی سونے کا تمغہ ملا اور سب سے بڑھ کے عالمی ریکارڈ بھی قائم ہوا اور نرید چوپڑا جو ہیں وہ بہت کافی مغرور تھے انہوں نے تقریباً اٹھائی میٹر ان سے کم تھرو پھینکی اور ارشد ندیم نے اٹھائی میٹر ان سے زیادہ نیزہ پھینکا اچھا جو ارشد ندیم ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ غریب گرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور سب مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہر برادری جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ارشد ندیم جو ہے وہ ہم سے تعلق رکھتے ہیں چاہے ہمارے اہل تشیب برادری ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ارشد ندیم جو ہے اہل تشیب ہیں اور ہمارے سنی بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق اہل سنت سے ہے اور جتنے بھی قومیں ہیں ان کا میں نام نہیں لیتا کیونکہ کسی کی دل ازاری اچھی نہیں ہوتی کوئی کہہ رہا ہے یہ ہماری قوم سے ہے کوئی کہہ رہا ہے ہماری قوم آپ کو میں وہ انٹرویو بھی دکھاؤں گا جس میں عرشد ندیم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یا علی کا نعرہ لگایا یا نہیں لگایا اور وہ کس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں اہل تشیر سے ہیں یا اہل سنت سے ہیں اور ان کی قوم ہے اور ان کی کون سی قوم ہے سب سے بڑھ کے مجھے مزہ آیا جو انڈین میڈیا عرشد ندیم پہ دن رات ہٹ کر رہا تھا کہ اس بھوکھے ننگے دیش کے کھلانی کا کام نہیں ہے ہمارے آگے اور ان کو وہی غرور لے ڈوبا اور عرشد ندیم نے وہ کر دکھایا بلکہ ان کے موں پہ شکست کا بہت بڑا تماشہ لگا ہے زہر سی بات ہے غرور کا سر نیچے ہوتا ہے اور عرشد بھائی میں آپ کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ کے پاس سہولیات نہیں تھی صرف آپ نے ٹیلنٹ کے بلبوتے پر یہ مقام حضل کیا آج پورا پاکستان کیا پوری آر آور دو ورڈ پوری دنیا آپ کو اپیشیٹ کر رہی ہے اور آپ نے ہم پاکستانیوں کا سرفخر سے بلاند کی ہے چلے وہی ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں عرشد ندیم وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے یا علی کا نعرہ لگایا یا نہیں لگایا آیا ان کا مقصد کیا تھا اور کس وجہ سے انہوں نے یہ نعرہ لگایا اور آخر میں آئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ وائرل ہے تو یہ بتائی گا ہماری جو دیکھنے والے ہیں وہ جانے جاتے ہیں ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں یہی ورد کرتے ہیں یا ویسے روٹین میں بھی ورد کرتے ہیں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ میں نام لیتا ہوں اور ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ ہمیں ایک مسلمان ہیں ہمیں یقین ہیں اپنے اسلام پہ دین پہ تو اللہ کے بڑا شکر ہے جو انسان محنت کرتے ہیں علیہ کے علیہ کے اس کا فائل جو ہے وہ ضرور